بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں جو آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر فرنڈز آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بہت ہی کامن وارڈ جو کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں لیکن اس کے اصل میننگ کے بارے میں ہم الجنگشکار ہو جاتے ہیں جی ہاں لفظ ہے پاکستان کی ایکونمی ایکونمی کسے کہتے ہیں انفردی ایکونمی کونسی ہوتی ہے ریجنل ایکونمی کونسی ہوتی ہے اور نیشنل ایکونمی کونسی ہوتی ہے اور گلوبل ایکونمی کیا ہوتی ہے تو شروع کر لیتے ہیں پھر ایکونمی کی سادہ سی تعریف آپ کو بتاتا چلوں ایکونمی ایک ایسا سسٹم ہے جس میں مختلف قسم کے ادارے ارگنازیشنز فیکٹریان کارہانے سنتیں انفردی بزنسز شمال بزنس بڑے بزنس میڈل بزنس اور وہ ہر قسم کی ایکونمی ایکٹویٹیز جو کہ لوگوں کے لیے دو کام کرتی ہیں دو کام کونس ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پوری ڈیفنیشن ہے کہ دو کام کرتی ہیں مینز آف ورک پروائیڈ کرتی ہیں کام کرنے کی اپوچنیٹیز پروائیڈ کرتی ہیں جس کو ہم جابز کہتے ہیں یا ایمپلائیمنٹ کہتے ہیں اور اس کے بدلے میں لوگوں کو سیلڈنگیں دیتے ہیں لوگوں کی انکم جنریٹ کرتے ہیں کوئی ادارہ پارزمبل آپ پاکستان ریلویو کو لگا لیں کوئی بینک لگا لیں کوئی آپ کوکوکولا فیکٹری لگا لیں پیپسی کی فیکٹری لگا لیں تشیبہ سل کی فیکٹری لگا لیں کوئی بھی فیکٹری جو ہے یا کوئی بھی کارہانہ جو ہے ماربل کا کارہانہ آپ لگا لیں یہ تمام وہ جگہیں جو لوگوں کو مینز آف ورکنگ پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں لوگوں کی انکم جنریٹ ہوتی ہے اگر کوئی ادارہ یا کوئی فیکٹری یا کوئی تنظیم یا کوئی امپلائیمنٹ کوئی بھی قسم کا جو ادارہ ہے یا کوئی انفردی بجنس ہے یا سمال بجنس ہے بڑا بجنس ہے تو وہ جب مقامی سطح پر کوئی ادارہ لوگوں کو مینز آف ورکنگ پروائیڈ کریں گے اور اس کے بدلے میں لوگوں کی انکم جنریٹ ہو گئی تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کا انفردی ایکانومی وہی ریجنل سطح پر کچھ فیکٹرییں مل جائیں گی یا کچھ ادارے مل جائیں گے بینکس مل جائیں گے انشورش کامپنیوں مل جائیں گے یا دیگر ایکس اکسٹرا ارگانیزیشنز بغیرہ وہ مل جائیں گی جب تو وہ اگر لوگوں کو مینز آف ورکنگ پروائیڈ کریں گے اور اس کے بدلے میں لوگوں کی انکم جنریٹ ہو گی تو وہ کیا ہو جائے گی آپ کی اریجنل ایکانومی وہی اگر کنٹری لیول کی نیشنل ایکانومی کی بات کریں پاکستان کی ایکانومی کی بات کریں تو وہ تمام ادارے کارہنے فیکٹریان ارگانیزیشنز بینکس انشورش کمپنیاں بغیرہ بغیرہ جو کہ نیشنل لیول پہ لوگوں کو مینز آف پرڈکشن مینز آف ورکنگ پروائیڈ کریں اور اس کے بدلے میں لوگوں کی انکم جنریٹ ہو تو وہ کیا ہوتی ہے آپ کی نیشنل ایکانومی قومی معیشت ہم اقصر حبروں میں سنتے رہتے ہیں نا کہ جی پاکستان کی قومی معیشت بہت کمزور ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ادارے فیکٹریان کارہانے سنتیں صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی ہیں کم کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو ایمپلائیمنٹ نہیں دے پا رہی ہیں لوگوں کو جابز نہیں دے پا رہی ہیں لوگ بیروزگاری کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو جاتی ہے آپ کی کمزور ایکانومی تو ناظرین ضرور نہیں ہوتا ہے کہ صرف صرف ادارے یا فیکٹریان یا کارہانے ہی لوگوں کو مینز آف پروائیڈ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لوکل دکاندار جو ہوتے ہیں چھوٹے پروائنے پر جو کام کرتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں مارکیٹوں میں بازاروں میں وہاں پہ کوئی کام لے رہا ہوتا ہے کوئی کام دے رہا ہوتا ہے تو یہ سب کیا ہوتی ہے آپ کی ایکانومی آپ ایک پٹرول پم چلا رہے ہیں اور اس پٹرول پم میں آپ نے مختلف ایمپلائیز رکھی ہوئے ہیں اب وہ ایمپلائیز جو ہیں وہ آپ ان سے کام لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ ان کو کیا دیتے ہیں سیلری تو یہ کیا ہوا ایکانومی